نمشکار نیچ ون نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں رنجیت تھاگر آج ہمارے پروگرام کے خاص مہمان تنویر حسین ہے یہ جمہو کشمیر کیجوال جو ہے لیبر یونائٹیڈ فرنٹ کے پریزیڈنٹ ہے آنے والے بائیس جون کو جو کیجوال لیبر ہے جمہو کشمیر کی وہ ہرتال پر جانے والی ہے اٹھالیس گھنٹے کی اسی کو لے کر آج ہم ان سے بلاقات کر رہے ہیں تنویر جی آپ کا سواگت ہے آپ بدایئے کہ جو آپ کا ساٹھ ہزار کے قریب جو آپ کا کیجوال لیبر ہے جمہو کشمیر میں آپ نے فیصلہ کیا ہے کہ بائیس جون کو آپ اٹھالیس گھنٹے کی ہرتال کرنے والے ہیں کیا اس کا مین ریزن ہے دہیر انٹی جی سب سے پہلے میں انہی نیوز کا بہت شکر گزاروں کے آج اپنی بات رکھنے کا موقع آپ کے سٹیڈیو میں ملا جہاں تک میں سٹائک کی بات کروں آپ جانتے ہیں کہ بچھلے بیس پچیس سال سے ہم روڑوں پہ رہے سڑکوں پہ رہے اور یہ وہ طبقہ ہے جسے جمہو کشمیر کی عوام کی خدمت کی یہاں کی لوگوں کی سیوہ کی چاہے وہ یہاں کی جمہو کشمیر کے نابسائب حالات ہوں یہاں کا ٹیمپریچر ہو یہاں کے حالات جیسے بھی ہوں بارڈریری کی بات کی دیا یا پہاڑ ڈوڑا کی بات کر رہے ہیں مرمت کی ہم بات کر رہے ہیں کشتوار کی پونچ کی یا ٹنگ ڈار گل مرگ سونا مرگ میں اس برف کے دوران بھی ہمارے لوگوں نے لوگوں کو سیوائیں دی چاہے وہ پانی کی سیوہ ہو بجلی کی ہے وہ ٹوڈیز اب ہو وہ جنگل کو سیو کرنا ہو تو ہمارے ہی کیجوے لیورکر جو ہے پچیس سال سے اس ڈپارٹمنٹ کو اپنے کاندوں پر نے اٹھایا لیکن انجید صاحب بہت دکھ کی بات ہوتی ہے کہ جب ایک امید بندی بیس پچیس سال کے بعد کی ہم کو جو ہم نے جی پارٹمنٹ کو سروائی کیا ہے پچیس سال سے تو ہم امید تھی کم سے کم کی جو نئی نوکرین نئی رگرونٹ پالسی کی سرکار آج بات کر رہی ہے جو دس ہزار نوکرین جمہو کشمیر میں آنے والی ہیں تو سٹرائک پہ مین جانے کا مقصد ہم سٹرائک پہ نہیں جانا چاہتے تھے ہم نے بار بار سرکار ہوئے بولا اور آج بھی آپ کے چینل سے ہم یہی بولتے ہیں سرکار کو کہ ہمیں سٹرائک پہ جانے کا شوق نہیں ہے کیونکہ اس کوویڈ نائنٹین میں کوئی بھی اپنے آپ کو رسلے کے سٹرائک پہ نہیں جانا چاہتا ہے اور نہ ہی ہم جمہو کشمیر کی لوگوں کو ان حالاتوں میں ہم ان کو جو سٹرائک پہ جھوگنا چاہتے ہیں لیکن سرکار نے ہمیں مجبور کر دیا کہ ہم سٹرائک کی طرف جائیں اور ہم نے جو 22 جون کو جمہو کشمیر کیا جو لیٹ کرتا ہے کا فیصلہ یہ ہوا ہے کہ ہم جو ہے صبح 48 گھنٹے کے ایک practical دکھا دے سرکار کو کہ واقعہ یہی لوگ ہیں جو کام کرنے والے ہیں جہاں تک بات 10,000 لوگ روکی کریں اس میں سرکار نے یہ کہا ہے کہ آپ کو پہنچ پائنٹ دیے جائیں گے تو تھاکو سب مجھے بتائیے کہ جس department کو ہم نے 20-25 سال دی اپنی زندگی آدھی جوانی department دی آج وہ department کہہ رہا ہے کہ آپ کو پہنچ پائنٹ دیے دیے دوسرا ایڈمیسٹرشن یہ بول رہی ہے آپ کو ایج لیٹسن بھی پانچ سال کی دی جائے گی لیکن جب اس department میں ہماری انگیجمنٹ ہوئی تھی اس ٹائم کوئی لڑکا بائی سال کا تھا کوئی تریز سال کا تھا اسے بیس پچیس سال کو دیے وہ نے ریپورٹ اس وقت 50 کو ٹچ کر رہا ہے یا 45 50 کے maximum 50% ریشیو جو وہی ہے تو آج اگر پانچ سال کی ریلیشن ملتی بھی ہے تو وہ کہاں بچارہ اس کو اگزامیں کمپیر پائے گا اور دوسری بات جو ریٹن کی بات ہو رہی ہے کہ ایک ریٹن بھی ہمیں کالیفائی کرنا پڑے گا تو اگر کوئی پیکٹیکل ٹیسٹ ہمیں ڈیپارٹمنٹ لیتا ہم اس کے لیے تیار ہیں لیکن جو ریٹن کی بات کی جاری سے 50% لوگ جو پچارے انپڑ ہیں اور جب یہاں پہ جب نئے فارم لگیں گے یہاں پہ پہ پی ایج ڈی والا بھی فارم پڑے گا کوئی جمہو کشویر آپ جانتے ہیں پہلے سے جمہو کشویر ایڈمیرسیشن نے ایک بہت ڈاکہ ڈالا ہے اور اس کے خلاف آئی جمہو کشویر کے تمام جو جتنے بھی ٹیمپیری ورکرز ہیں آرز ملازمین ہیں چاہے وہ سی پی ورکرز ہیں وہ لینڈ ڈونرز ہیں وہ سیزنل لیبرز ہیں آئی چاہی ٹرینڈ ہے جتنے قسم کی ورکرز ہیں انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سرکار کے نیتیوں کے خلاف بائیس جو 38 گھنٹے کی ہم نے کال دی ہے اس کال کو سارے ساتھی ہمارے کامیاب کریں کیونکہ سرکار کو ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ جو فیصلے آپ نے لیے ہیں وہ بلکل جو ہے ایمپلائی ویروہ دی ہے اور اس کے لیے آج جمہو کشویر کے تمام جگہ جگہ آجیر کوٹسٹ ہمارے ہو رہے ہیں چل رہے ہیں اور آگے بھی جو آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم نے جمہو سے لے کے دہلی تک اس آواز کو پہنچا ہے ہر ایک اس دروازے کو کھٹ کھٹ آیا جہاں میں انصاف کی امیتی لیکن افسوس کی بات کی آج پچیس سال کے بعد بھی جو ہمارا حق تھا وہ ہم کو نہیں ملا اور اس لیے جو ہم نے اپنے سٹائیک پر بات کی ہے جو بائیس جون کو سٹائیک پر ہم جا رہے ہیں اور میں معافی چاہوں گا جمہو کشویر کی جنتہ کو کر کوئی پریشانی سے میں آئی اس میں ہماری گلتی نہیں ہے اس کی زمار یہاں کی ایڈمیسٹرشن ہے یہاں کے گورنر صاحب ہے اور یہاں کے وہ پولٹیکل لیڈر جنہیں بڑی بڑی باتیں کی تھی جنہیں یہ کہا تھا کہ 370 اور 35 ہٹنے کے بعد یہاں کے مدی مرگ ملازم کو وہ ساری بینیفٹ ملیں گے لیکن آج بھی ہم روڑوں پر ہیں اور اس کووڈ 19 کی حالات کے بیچے بات کرو سار کہ ہمارے لڑکے بینا کسی ایکیومنٹ کے بینا کسی پروٹیکشن کے لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں اور ابھی ابھی کل ہماری چیفنیر صاحب سے میٹنگ ہوئی تھی اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بار 20% جو ہے ڈیڈر سے ساری سے کٹا جائے گا جین کے ریلیف فن میں جائے جائے گا ہم بولتے ہیں ملد کبھی ٹھیک اچھی بات ہے لیکن ہم کچھ دہی نہیں رہے ہو جو کچھ آ رہا ہے اس میں بھی کٹ رہے ہو تو یہ انگریزوں کا ساشن جو یہاں پہ ہے میں سر آپ سے ایک چیز جانا چاہوں گا کہ سالوں کی یہ جو ایک جدو جہد تھی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پولٹیکٹ پارٹیز آئی سرکار بنائی انہوں نے یہاں پر اور یہی ووٹ لیے یہی سے انہوں نے اور ہر بار ایک وعدہ کیا جاتا تھا کہ آپ لوگ گھبرانے کی بات نہیں ہے آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں ہم آپ کے ساتھ چانہ بیشانہ کھڑے ہیں اور آپ کو ہم پرمنٹ کر دیں گے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو یونین ٹیوریٹری بننے کے بعد جس طریقے سے ان کو کہا گیا کہ اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ دیجئے وہ ویریفائے ہوئے وہ ایک الگ پروسیس چلا تھوڑی سی ہوپ بنی تھی ان کو کہ اب ہم پرمنٹ ہو جائیں گے یونین ٹیوریٹری بننے کے بعد ایک دم بلکل الگ ایک رکھ آ گیا کہ اب ان کو لگتا ہے کہ ان کے جو ان کو جو حقوب ملنے تھے ان کو جو رائٹس ملنے تھے بیس پچیس سال کے بعد اس پر آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ ابھی بھی ڈائلما میں ہے وہ چیزیں ان سے چھینی جا رہے ہیں بلکل ڈائلما سب صحیح فرمایا آپ نے کی میں جب بات تھوڑا دوہزار چودہ کی کروں جب یہاں پہ کانگرس کی یا انسی کی سرکار تھی تو اس ٹائم ایک کیابلٹ سب کومیٹی بنی تھی جس نے سکسٹی تھاؤزن جو کیجوال لیبر سے ان کو ہاری جنڈی بھی دی اور کیابلٹ سب کومیٹی اس کو منظوری بھی دی اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ فیس میندر ارمین کو دولار کیا جائے گا اور اس کیابلٹ سب کومیٹی میں اس کا فیصلہ بھی لیا گیا تھا اور ہم اس کا بھی ویلکم کرتا ہم نے بھی ایک خوب بلنی تھی کہ ہمارا جو ہے اب پراسس شروع ہو جائے گا افسوس کی بات ہے کہ اس کے بات جب یہاں پہ الیکشن ہوئے یا سہلاب کا اس ٹائم جمہو کشمیر کوئی سہلاب کے حالات ایسے بنے تو جب جب بھی کوئی کام کوئی پٹری پہ چڑھنے والا کچھ نہ کوئی آفات یہاں پہ آتی ہیں تو اس چیز کو اس کے جب یہاں پہ وہ سرکار چلی گئے اور آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ جمہو کشمیر اور جمہو میں باجپا اور کشمیر میں پی ڈی پی آئی تو وہ لوگ بھی انہوں نے بھی بہت وعدہ ہے کہ ہمارے ساتھ کہ جب ہمیں دھرنے ہوتے تھے وہ ہمیں دھرنوں بیادے تھے اور ہمیں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر ہماری سرکار جمہو کشمیر آپ لائیں گے تو آپ کے لئے ایک complete recruitment policy جو ہے وہ ہم لائیں گے اور آپ کا جو آپ کا حق جو نہیں پچھلی سرکار نے دیا ہے وہ ہم آپ کو حق دلائیں گے تو ہم ابھی امید کے ساتھ یہ آہ ووڈ دیئے باجپا نے جمہو سے پچیس سٹے آئے اور دو ایم پی ہم نے یہاں سے بیجے کشمیر سے پی ڈی پی کو آئی تو ایک آہ سوٹھ پل اور ناتھ فلک کا گھٹ بندن میں آپ نے دیکھا اور جب یہ پوچھا گیا کہ یہ گھٹ بندن ناتھ اور سوٹھ پلک کیوں وہاں ان نے کہا کہ یہ لوگوں کا فیصلہ ہے اور لوگوں کے لئے اس ایجنڈوں پر ہی گھٹ بندن ہوا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کن ایجنڈوں پر گھٹ بندن ہوا تھا اور ایک لمبی لڑائی پھر ہم کو لینڈنی پڑی اور اس لینڈنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ نے بہت کورجیں کی جہاں سیکرٹر کا گہرہ ہو چیف انجراپس کے اندر دھرنے ہو بھو کرتا لے ہوں اور پھر جا کے کہیں جو سرکار نے آن لائن کیا اور اس ٹائم کے جو فائننس منسٹر حسیب دراب ہوا ہے آن دی آن دی فلور انہیں یہ مانا کہ یہ لوگ چاہیے جیسے بھی جسے بھی لگے ان کو ایکسپٹ کیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ان کو جو فیصلہ میں ہم ریگولائز کریں گے اور بجٹ میں ان کو پیسہ رکھنے جا رہے ہیں لیکن افسوس کی بات کہ وہ سرکار بھی زیادہ دیر نہیں ٹک پائی اور تھاکوسہ میں آپ کو بولوں کہ کبھی وہ سرکار ہیں یا وہ وہ حکومتیں نہیں چل پاتی ہیں جس میں گریب کا خون اس کرسی پہ لگا ہو وہ کرسی زیادہ دیر نہیں بجتی ہے اور آپ نے دیکھا کہ اچانا سے گھٹ بندن ٹوٹا اور ایک سرو فائی ٹوینٹی جو ہمارے ہم پہ تھوپا گیا میں کہوں گا اس میں آج سرو دو سو دو کی بات آپ ہر چینل پہ دیکھتے ہیں ہر میڈیا اس کو اٹھا رہی ہے اچھی بات ہے لیکن ان کا پرویشنل پیٹر یہ تو ہے کہ پانچ سال کے بعد وہ ان کو پورے سروس رول دیے جائیں گے لیکن سرو فائی ٹوینٹی کو کوئی ڈسکس کر کے تیار نہیں ہے سرو فائی ٹوینٹی جو جمہو کشمی کے ساٹھ ہزار لوگوں کے لیے ایک فانسی کا فندہ میں کہوں گا اسے سرو نہیں کہوں گا جس میں میں آپ کو تھوڑا دو تین پوائنٹس میں بولنا چاہوں گا آپ کو میں ڈیٹیل میں کی اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جس کے دس سال ہیں اس کو دس ہزار روپے دیا جائے گا جس کے پندرہ سال ہے اس کو پندرہ ہزار پیہ دیا جائے گا اس اس کر کے جو ان نے وہ اس کے جو پیرامیٹر لگائے ہیں اس احساروں میں اور اس میں کوئی ٹی اے ڈی اے کی بات نہیں ہے اس میں جو میڈیکل ایلونس ہے رسک ایلونس ہے کوئی بھی ایلونس کی اس اس میں بات نہیں ہے نہیں اس کا جب ریٹائر ہوگا کوئی جی پی اس کا جو بنے گا وہ ملے گا یا پینشن کچھ بھی ایسا چیز اس میں نہیں ہے تو ایک فکس کے ایپ خالی ڈیجلس کے اوپر لگائی گی اپنے سر سے پر بات ڈالنے کی کوشش کی گی اور ہمیشہ سے آج کی ہمیشہ سے جب بھی جمہو کشمیر میں پینسے کی کمی تھاکو صاحب کمی نہیں رہی میں آپ کو یاد دلنا چاہوں گا جب یوپے کی سرکار یہاں پہ تھی دوزر آہ بارہ تیرہ میں تو اس ٹائم بھی جو آہ دو ہزار کروڑ کا پیکیج آپ کو یاد ہوگا مانمون سنگھ نے کشمیر میں کے اعلان کیا تھا ایک بھڑی برکم پیکیج جمہو کشمیر کے لائے تھا اس کے بعد جب بھاجپا کی فسٹ ارمائی اسی ہزار کروڑ کا ایک بہت بڑا پیکیج جو ہے جمہو کشمیر کو دیا گیا اس کے بعد اب حالی لاکڈون کی ارباد کا ان سے پہلے آرثی کندی کو اور جس میں خود جو سیتر ارمائی جو ہماری فائننس میسٹر ہے انہیں یہ کہا ہے کہ جو جھاڑی دار لوگ جو ہیں جو مزدور لوگ ہیں ہم بھی تو جھاڑی دارے میں ہی آتے ہیں ہمارے ساتھ ہی بھی تو انہیں کام سے کام کو سامانی ویچن دیا جائے گا اس کے لیے بیس لاکھ کروڑ کا بہت بڑا پیکیج بھی جو دیایا لیکن ابھی کیا بھی جو ہمارے جو ہے گھر کھالی ہمارے پلیٹیں کھالی ہے ہمارے بچوں کو سکول سے باہر نکلا جائے اتنے بھڑی بھڑکم پیکیج جمہو کشمیر میں آنے کے باوجود بھی ہم لوگوں کو کچھ نہیں ملا تو ایک چیز میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ساٹھ ہزار یا ایک لاکھ کا جو فگر یہ آتا ہے کہ اتنے ہمارے پاس سکیجول لیبر یا ڈیلی ویجرز ہیں وہ یہ سارا آپ کس پہ الزام لگاتے ہیں کہ کس نے یہ سارا اتنا کریٹ کیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو پولٹیکل لیڈرز تھے یہاں پر جس طریقے سے انہیں شیاست کی وہ لوگوں کو جو جو جاوب دینے کے نام پہ جیسے پانچ سو روپے میں کوئی رکھ دیا ہزار روپے پہ کوئی رکھ دیا یا وہ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک ریزن رہا کہ یہ اتنے زیادہ لوگ ہوگے کہ جن کو کہیں پہ ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے ہیں کیا ریزن رہا کہ وہ سب سے بڑا کیا کرن آپ کو لگتا ہے دیکھیں سر اس کا ریزن تو یہی لگا کہ پولٹیکل لوگ تو سب سے بڑا جو برینڈر جو پولٹیکل لوگوں نے ہمارے زندگی کو ساتھ کیا ہے ہمارے کیری کو ڈسٹرائک کر دیا چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہے میں کھلے سے کہنا چاہوں گا اور سپوز کیجئے کہ آپ منسٹر ہیں آپ نے اپنے دس بندوں کو لگا لیا اگر سوچا کہ میرے پاس اگر دس ووٹ ہے تو آپ کے دو بندوں کو لگا لیا میرے دس ووٹ آئی اگر دوسرے کہ کسی سرپینچ پر آیا اس نے بولا کہ میرے پاس دنے ووٹ ہے اس کے پچاس بندوں کو لگا لیا کسی کو پانچ سو پہ لگا لیا کسی کو دھائی سو پہ لگایا گیا اور ہمارے لوگوں کو نوکری کے نام پہ ان کی زندگیوں تباہ کر دیا گیا اور اس کے بعد میں کہوں گا کہ دو تین ہزار لوگ چار ہزار لوگ اس تعداد میں بھی چھے دو ہزار چودہ تک ہمارے پانچ سو تک ہمارے پاس جن کو صرف پانچ سو روپے کیول دیا جاتا تھا وہ بھی دوالی ایر پہ دیا جاتا تھا لیکن ہماری اسٹویشن ایک سنگرش کیا ایک لڑائی کی لگ بگ دو ست تین ہزار لوگوں کو ہم نے جو ایک مینیمویز ملب جو آج چاہ 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 سکٹی سیو ہنڈر دے رہے ہیں ہم نے میکسپ ساتھوں کو وہاں تک پہنچایا لیکن ایسے بھی کچھ لوگ آج بھی ابھی لوگ کچھ ہیں جو ابھی آن لائن بھی نہیں ہوئے اس میں آپ کچھ ہوا کی بات کریں اس میں آپ ادھنبور کی بات کریں ریاستی کی بات کریں پونچ کی بات کریں جن کو انپیڈ اور ایمبیسٹ کا نام دے کے ان سے ابھی بھی مزدوری کرائی جا رہی ہے تو دکھ کی بات ہوتی ہے کہ جس دیش میں جن پولٹیکل لیڈروں کا چنکے بیجا ہو جن ایڈمیسٹیشن جس ایڈمیسٹیشن کو لوگوں کے لیے بنایا ہو کہتے ہیں کہ گورنمنٹ بائی دی پیپل فار دی پیپل آف دی پیپل تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہاں جو آف دی پیپل ہے فار دی پیپل سرکار رہی یہاں پہ یہاں پہ جو ہے ہے یہاں پہ ڈیموکریسی نہیں سر یہاں جمہو کشمیر میں جو ہے یہاں ڈکٹیٹرشپ ہے یہاں ڈکٹیٹرشپ کا رول چل رہا ہے تو اب زیادہ دیر یہ رول نہیں چلنے والا ہے نئی نئی آرڈر سے یہاں پہ آر جاتے ہیں ابھی ڈامیسٹیشن پہ اگر بات کروں اس کے تھوڑ بھی یہاں پہ نئی لگ بگ پانچ دس لاکھ نئی جو لوگ ہوں گے وہ جو بھار سے لوگ آ کے وہ وہ نوکری کا کلائم یہاں پہ کریں گے ابھی آنے دو اب اس کو چلنے دو لیکن ہمیں پی آر سی بنی تھی ہماری سٹیٹرشپ جہاں بھی جاتے تھے ہم ہمیں سٹیٹرشپ ہمیں نوکری ملتی تھی تو اگر آپ کو چہے تھا ڈاکومیٹس تو سٹیٹرشپ جگراب لیتی ہے اب اس لئے نئی نوکری لیا اب ہم پہلے وہ ڈومیسائل سارٹ پیڑڈ بنائیں ہم لائن میں لگیں اور ڈیلویچر کیوں لائن میں لگے سب سے بڑی بات ہمیں سر پچیس سال ڈپارٹن کو دیئے آج ہمیں بولتے ہیں آپ باقی لوگوں کے ساتھ لائن میں لگو ہم اس لائن میں نہیں لگیں گے ہمارا کلیر کٹ جمہو کشمی کیجوالی اپنیوٹر فنڈ کا یہ کلیر سٹینڈ ہے کہ ہمیں نہیں ہمارا کوئی ساتھی فارمیسائل فل کرے گا ہم اس کا پوچھر سے وائی گارڈ کرتے ہیں اور ہماری یہ مانگے کہ آپ نے پچاس ہزار چھوڑ کے آپ ساتھ آپ ایک لاکھ لوگوں کو روزہ دیجئے ہم اس روزہ کے خلاف نہیں ہیں جمہو کشمیر میں یہاں سے پہلی اننپلائیمنٹ بہت بڑی ہے آپ ان کو روزہ دیجئے یہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں باجپا کے لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پیو کے بھی ہمارا حساب بھی مانتے ہیں آپ پچاس ہزار ان کے لیے بھی ریزل رکھے جیسے اسمبلی میں آپ نے ان کے لیے کوٹا رکھا ہے آپ یہاں ان نوکریوں کے لیے کوٹا رکھے لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ ہمارے اوپر بلوزہ چلا کے ہمارے جو بچوں کے کیریئر سے اوپر جو آپ نے جو یہ وہ کھنجر مکوم پا ہے یہ گھوم کہ اگر ہماری نوکریوں آپ کسی اور کو دو گے ہم وہ برداشت نہیں کرے گا اور یہاں کا سروس رول یہ کہہ رہا ہے کہ جس ریپارٹمنٹ ہے جس کیجوالے بنے سات سال دیئے ہیں اس کی اس ریپارٹمنٹ کی اس کی فورس کلاس کی جو نوکری ہے اسی کا حق ہے سر ہمیں ڈی سی تک کوئی نہیں لگا نہیں رہا ہے آئی ایس کی پوست ہم نہیں مانگ رہے ہیں ہم وہی فورس کلاس کی نوکری مانگ رہے ہیں اور اس کے لئے کہ آج ہمیں لائن میں لگایا جا رہا ہے اس کے لئے بھی ہمیں ٹیسٹ کی بات کی جاری پچیس سال دینے کے بعد بارٹمنٹ ہے کیا لگتا یہ ایک طرح کی حراسمنٹ ہوگی اب جہاں کی میکسیمم لوگ جو یہاں سے ریٹائر ہو جاتے ہیں ڈیلی ویجر میں ہی کسی کے پانچ سو روپیہ تنکھا ہے کسی کے ہزار روپیہ تنکھا ہے اس کے علاوہ جو ڈیتھ ہو جاتی ہے ان کی یا جس طریقے سے کووڈ میں اس سمیں کام کریں کیا کوئی پولیسی ہے گورنمنٹ کے پاس اس کو لے کر بلکل بھی سر ابھی میں آپ کو کہوں کہ ساڑھے تین سو کے قریب ایسے ساتھی ہمارے ہیں جن کی ڈیتھ ہو گئی ہے جن آپ نے دیکھا ہوگا چاہے وہ پی ایچی کی بات کروں میں یا پی ڈی ڈی کی بات کروں آپ نے دیکھا کہ ہاتھ کٹے ہوئے ساتھوں کے جن نے جانے گوائی کسی نے اپنا بھائی گوائیا کسی نے اپنا باپ گوائیا کسی نے پتی گوائیا تو ابھی بھی ایسے ساتھی میکسیم آپ دیکھیں گے پچھلے ہی میڈیا پر پکس وائرل ہوئی تھی کسی کا کہیں پہ ہاتھ نہیں ہے ٹانگ نہیں ہے اور ڈیپارٹمنٹ کو انہیں ایک اپنا انگ دے دیا اور آج ڈیپارٹمنٹ کو یہ کہہ رہی ہے اور ان پیچاروں کو ابھی تک انہیں کہ ان کو ابھی تک آن لائن نہیں کیا گیا ہے تو اتنا بڑا ظلم جو جمعور کشمیر کے اوپر ہو رہا ہے اور ریگولار تو چھوڑو سیلری چھوڑو دوسری بات ہے لیکن ابھی تک ان کو گورنمنٹ کھاتے تک نہیں لائیا گیا ہے جو اپنا اپنا ایک حصہ اس ڈیپارٹمنٹ کو دے گئے ہیں جنہیں اپنی زندگی دیپارٹمنٹ کو قربان اس ڈیپارٹمنٹ کے پیچھے ہو گئے ہیں شہید تو سر یہ لوگ ہیں وہ لوگ شہید نہیں ہیں جنہوں کو کہتے ہیں شہید کہتے ہیں شہید ہم لوگ ہیں اور آپ دیکھتے ہوں گے آج کل جو بھی ڈیپارٹیں ہوتی ہیں راسترواد کی بات کی جاتی ہے دیش بھکت کی بات کی جاتی ہے سر میں اب بولتا ہوں کہ ہمارے سے اوپر دیش بھکت کوئی نہیں ہوگا اس نے پچیس سال جمعور کشمیر کے جنتہ کو پانی پلایا اور بھوکے پیٹ ہم نے یہاں دیش کی سیوہ کی اور سر میں یہ بھی ان لوگوں کو ان لیڈروں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیش پتھروں سے یا زمین کے ٹکڑوں سے نہیں بنتا ہے دیش دیش کی لوگوں سے بنتا ہے اور جب تک دیش کی لوگوں کی بات اٹھاؤ گے ان کو اپنا حق نہیں دوگے تب تک یہ آواز ایسے اٹھتی رہے گی اور آج تو یہ سر یہ بات یہ نعرہ دے رہے ہیں بیٹری پڑھا اور بیٹری بچاؤ مجھے بولیے کہ جس کیجور لیبر کو سال میں صرف تین سیلریہ ملتی ہیں یا اس اگر منتلی منتلی سیلری بھی سرکار نے پیچھے دینے شروع کی تھی ایک بوئی لڑائی لڑیا میں مجھے سر یہ بولی ہے کہ سپرم کورٹ کہتا ہے کہ ہر ایک انسان وہ ڈگنٹی سے اپنی اس کو لائب جینے کھا کے سپرم کورٹ کہتا ہے تو مجھے سر بولی ہے پانچ ہزار یا چار ہزار میں کون سے ڈگنٹی کی لائب دی جاتی ہے آج اگر دودھ کا لے کے چل بچوں کا ان کا فیڈ ہمیں پوری نہیں ہوتی ہے ان کا بکس ان کی ایڈمیشنز دیکھو تو وہ ہمیں پوری نہیں کر سکتے ہیں تو کیا کبھی آپ کا جو طبقہ ہے اترا بڑا کبھی کبھی آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک بڑی نائنصافی ہوئی ہے آپ تو ایز ای گورنمنٹ ایمپلائیب مانے جاتے ہیں آپ کو لوگ بولتے ہیں یہ تو گورنمنٹ ملازم ہے جی یہ ان کے گھر میں گورنمنٹ ملازم ہے مگر جو کنڈیشنز ہم نے دیکھی ہیں ریموٹر سٹیریاز میں اترے ڈیفکلٹ سچویشنز میں کام کرتے ہوئے لوگوں کو جوتے نہیں ہوتے ہیں پاؤں میں اس کو لے کر کیا کہیں گے آپ کی سچویشن کیسی ہے آپ کے ایمپلائیز کی جو ریموٹر سٹیریاز میں لگے ہیں اور مجھے نہیں اب آئیڈیا ہے کہ ان کو شیئر ریگولر سیلریز بھی ملتی ہیں برکل سر آپ نے صحیح بات کر ریموٹر سٹیریز کی بات کریں دیکھو سیٹی میں میکسپل ساتھوں کی وہی ہاتھ ہے لیکن سیٹی میں آپ کو کہیں آفشن بن جاتا ہے کہ اگر آپ اپنی ڈیوٹی ہورس جو آپ کی اسے ختم کرنے کے بعد کہیں ایک دو گھنٹے آپ نہیں لگا سکتے ہیں لیکن ریموٹر جو گاؤں کی روزرز کی بات کروں میں کیونکہ میں خود بھی گاؤں سے بھی بلانگ کرتا ہوں اور آپ بات کریں ڈوڈا کی بات کریں آپ دروہ کی بات کرو آپ گندوں کی بات کرو کسٹوارڈ کی بات کرو پنچ کی بات کرو ٹنڈار اوڑی جو ملکہ دور دور لوگ ہمارے بنی بسولی کی ار بات کریں ان لوگوں کو دوسرا کوئی آفشن بھی نہیں کہ وہ کوئی کام کر کے کوئی ایکسٹر وہ کمائیں اور لاکڈون کی ار بات کرو میں لاکڈون نے بلکل بھی انہوں نے رات دین ڈیوٹے دی اور نو مہینے سے کچھ ایکسٹر ہیں ہمارے پاس ساتھی جن کو نو مہینے سے بلکل سیلڈ ہی نہیں دیجئے ان کو اپنے سرکار نے کیا ہے بارہ وزر کا رائیٹر لگا دیا وہ دیکھا ہوگا پیچھے آپ نے نیوز سنی ہوگی کہ سرکار ایک سائٹ سر کہتی ہے کہ ستارہ تین دوہزار بندرہ میں بین لگا دیتی ہے جس کے بعد کوئی بھی ورکر جو ہے دپارٹمنٹ انگیج نہیں ہوگا اور ہم نے تمام ٹریڈر لیڈرس اس کا ویلکم کیا لیکن ستارہ تین دوہزار پندرہ سے ترہ جو انگیجمنٹ ہوئی ہے وہ سرکار خود ان کو مان رہی ہے اور سرکار یہ کہتی کہ جس کے بارہ سی وی ہوں گے دوہزار سورہ تک ان کو سیلڈی دی جائے گی مجھے سر یہ بات بولیے ہم کام کریں ہم لوگوں کو پانی پلائیں کہ ہم سی وی بنائیں سرکار نے سیلڈی دی سی وی کہاں سے بنے گا تو یہ ہٹلر کے آرڈر جو روز دو نکال کے ہمارے لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے اس کے لیے تنگ آ کے جو ہم نے اب جو کال آگے دی ہے باری زون کے لیے اس کے لیے ساتھی جو تہار رہے ہیں ایک اور دوسری بات میں بات کر رہا تھا ریموٹ ایریالز کی بات آپ نے چیڑی تھی تو میں آپ کو کہوں گا کہ جہاں پانچ پانی شیٹ بارک میں بھی ہمارے ساتھ تھی جو اس لائن کو رسٹور کرتے ہیں اور پھر لوگوں تک پانی پہنچاتے ہیں بینہ سیلڈی کے اور جب حق کی بات ان کے لیے آتی ہے ان کی سیلڈی کی بات آتی ہے تب ریموٹ کا پیسہ نہیں ہے لیکن تھاگر صاحب میں آپ کو بولوں کہ جمہو کشمیر کے جل شکتی پیچی دیپارپس کا نام بھی چینج ہوا ہے جل شکتی دیپارپس رکھا گیا ہے اتنا پیسہ ہمارے دیپارپس کو پیسے کی کمی نہیں ہے آلہکہ جمہو کشمیر کے لیے بلکل بھی پیسے کمی نہیں بہت پیسہ یہاں پہ آیا لیکن کرپشن کا اتنا بڑا گراف یہاں پہ ہے یہاں پہ چھوٹے سے ملازم لے کے اوپر تک جو کرپشن ہی کرپشن ہے اور پیچی کی آر بات کروں سارے میں ایسے سکیمیں ہیں جن پہ کروڑ روپیہ خرچ کیا گیا ہے لیکن کئی زمین ستر طرح پر نہیں ہے کیونکہ ہم گرونڈ لائو کے لوگ ہیں ہمیں پتہ ہے کہاں پہ کیا ہے ہم اس مسئلے میں نہیں جا جاتے ہیں اگر دیپارپنٹ کو ہم ان کو بتا دیں کہ جو ہمارے لئے پیسہ نہیں لیکن جو آپ اندر بند تھے جو بلز بندتے ہیں ہم ہمیں سب کو پتہ اندر کیا ہوتا ہے ایک کروڑ روپیہ دیا گیا تھا ایک کروڑ میٹس کے لئے کووڑی نائٹن کے لئے کہ لوگوں کو پی پی ایس کر جی جائیں گے ان کو سنٹائزرز پر کر رہا مارکس کے لئے لیکن اگر ایک دو جن کو جمعوں کے چھوڑ کے باقی ریموٹ سیٹیا میں کہیں بھی پینسہ کے ساتھ کو نہیں ملا ہے اپنی جان کو جوکوں میں ڈال کے اس وقت وہ کروڑنا وارئیر جو کہا جاتا ہے فرنٹ لائن کروڑی وارئر ہم ہیں اور سر میں یہ بھی آپ کو بولنوں گا ہم آج تین مہینے کے کروڑنا وارئر نہیں ہیں یا فرنٹ وارئر نہیں ہیں ہم وہ وارئر ہیں جو نائنٹی فور سے لے کے آج تک جمعوں کشمیر کے عوام کے خبرن کرتے آ رہے ہیں اور آج جب انصاف کی بات آتی ہے آج جب کچھ دینے کی بات آتی ہے تب ان کے لیڈروں کے بران الگل ہو جاتے ہیں آج یہ چیپ سٹر بنا کر بیٹھے ہیں ہمرا چیپ سٹر بنے گا کہتے ہیں کہ جب ہم حکومت میں آئیں گے ہم سٹر آٹ کریں گے مسئلے وہی آپ پچھلے پندرہ سال یا بیس سال سے سنتے آ رہے ہیں تو جب پندرہ بیس سال سے آپ کا مسئلہ سٹر آٹ نہیں ہوا تو کیا لگتا ہے کہ جو پارٹی جسے میں کلیم کر رہی ہیں کہ ہمیں حکومت میں لاؤ گے ہم چیپ منسل بنے گے تو آپ کے ایشو سٹر آٹ ہو جائیں گے کہاں تک یہ کلیم آپ کو لگتا ہے یا یہ فیر موڈ بیند کی پولٹیکس دیکھیں سر اب میں ڈریجرز کی بات کروں یا میں باقی یوہوں کی بات کروں یا جمع کشمی لوگیں اب جمع کشمی کی لوگوں نے سارا کچھ کر کے دے لیا ہر ایک پارٹی کو اجماع کے دیکھ لیا چاہے جو بھی پارٹی ہے جس وقت جمع کشمی کی جو یوٹی سٹیٹ ہے یہ لیڈر لیس ہو چکی ہے یہاں پہ کوئی بھی آواز اٹھا کے چاہے وہ اپوزیشنز ہو یا چاہے وہ سرکار میں رہے ہوئے لوگوں ہر کوئی ڈر رہا ہے آواز اٹھانے کے لیے مجھے یہ سمجھ نیاری کہ سچائی میں کہنے کے لیے ان لوگوں کو ڈر کیوں لگ رہا ہے تو اس وقت اگر سیم کی بات یا پولٹیکس یہ تو الگ دوسرا میٹر رہا اس میں بات نہیں کروں گا میں پولٹیکلی مسئلہ ہو جائے اس میں پولٹیکل میں جانا نہیں چاہتا ہوں میں لیکن میں ٹھاکو سب آپ کو ایک بتانا بات دنا چاہتا ہوں اگر ہمیں جمہو کشمیر میں یہاں کے یو آؤں کو اگر ڈومی سائل کے لیے بھی لڑنا پڑے گا یہاں کے جب ڈومی سائل لا آتا اس کے لیے سوشل میڈیا پر آپ نے دیکھا کتی بڑی کمپین چلی اس کے علاوہ ڈیلی وجیرز دیکھا ایسرار ٹوینٹی فور کے جو ہماری بہنیں ہمارے ورکس جن کو تین سال چار سال پسکل میں بیٹھے ہوئے ہوئے جب میرا کہنے کا ملکہ بھی ہے جب جمہو کشمیر یوٹی میں ہم لوگوں کو ہر کوئی چیز پوٹس کر کے لینی ہے یہاں اگر ہم نے سائلری اس کے لیے پوٹس کرنا ہے یہاں ہس سال میں ڈاکٹر نے اس کے لیے پوٹس کرنا ہے اگر ہمیں ہر چیز پوٹس کر کے لینی ہے تو یہاں ڈیمو کیسے کی ضرورت کیا ہے یہاں کیوں ان لوگوں کو پالا جاتا ہے جن کو ایک لاکھ سی آزار سائلری ڈبل سائلری ان کی ہو جاتی ہے ان کے ٹی اے ڈی ان کا جہاز میں جانا آنا جانا ان کے کوارٹر فری ان کے لیے ہر فیسلٹی فری ہو جاتی ہے اور وہ پیسہ جو ہے وہ ہمارا کھون ہے وہ ہی گاڑی میں جلتا ہے اور اس کے بعد جب ہم لوگ ان کے پاس جاتے ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ساب سوئے ہوئے ہیں اور جب ووٹوں کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح میں درواز درواز پہ جاتے ہیں کھٹ کھٹا درواز اکڑاتے ہیں ہمیں ووٹ دیجئے لیکن اب جو ہے اب آسانی سے جو ہے یہاں پہ کسی پارٹی کو جو ہے وہ ووٹ نہیں ملنے والے ہیں ڈیلیور کرنا ہوگا یہاں پہ اور یہاں جمہو کشمیر کی اور آج کی سطح کی بات کروں میں آج جمہو کشمیر ایسی دہانے پہ پہنچ چکا ہے کہ آج یہاں کسی کوئی آواز سنکے جو کام یہاں پہ اپوزشن کا تھا یا لیڈروں کا تھا آج میں مبارک بات کرتا ہوں میڈیا کو میڈیا وہ مدے اٹھا رہی ہے لیکن لیڈرز کہیں پہ نظر نہیں آ رہے ہیں صرف اور صرف اور کوئی کسی کو ایک آٹے کی گھتی دے گا تو دس فوٹوگراف ہاں پہ لگائیں گے کسی کو کوئی اگر ایک کوئی کسی کو کسی دیلیویجرز کو کسی کے ساتھ کوئی کٹ پکڑایا یا ایک مارس پکڑایا تو دس لوگ اس ساتھ فوٹو پک کریں گے گریبوں کا مزاگ اٹھا رہا جا رہا ہے جمہو کشویر میں یہاں پہ انیمپلائیٹن کے ساتھ جو ہی نوکری کی بات کر رہے ہیں اصلا دو سو دو پانچ سال پروشنے کا کارٹیں گے تب تک جندہ رہی نہیں رہی کب انہیں دیکھنا ہے تو ایک بہت بڑا دوخہ اس لیے خاص کا کہ جمہو کے لوگوں سے میں یہ معافی مانا چاہتا ہوں اور سپورٹ بھی مانا چاہتا ہوں آپ کی چینل کے ذریعے کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کو پریشانی میں ڈالیں ہم آپ لوگوں کو کوئی اور دہودے میں ڈالیں پہلے سے جمہو کشمیر جو اس کوویٹی نائنڈیٹ حالات میں دن پر دید ہمارے کیسز بڑھ رہے ہیں ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اس حالات میں بھی آپ کو پریشان کریں لیکن یہاں کی ایڈمیسٹیشن یہاں کا جو یہ پولٹیکل تنتر ہے وہ ہم کو مجبور کر رہا ہے اس لیے آپ کو بھی ہماری سپورٹ کرنی ہوگی ہمارے ساتھ آنا ہوگا ہم نے آپ لوگوں کے پانی پلائے ہے بجلی دی ہے اس حالات میں آگے بھی ہم آپ کی سیوہ کریں گے لیکن یہاں جمہو کشمیر کی سرکار نے ہمیں مجبور کر دیا اور ساتھی ساتھ میں ایک میسیج اپنے کیجوال لیبرز ڈیلی ویجر سیزنال لیبرز کو بھی دینا چاہتا ہوں یہاں سے کہ یونائٹ ہو جائے اور بائیس جون کو جو اپنی طاقت ہے وہ سرکار کو دکھئیے کہ آپ میں کتنی طاقت ہے اور اس آنڈالن کو ہمیں سرکوں پر لڑنا پڑا ہے گا سرکوں پر بھی لڑیں گے اگر کوٹ کا روک اس کے لیے تھاکور صاحب ہمیں استعمال کرنا پڑے گا تو ہم نے ایڈوکیٹ فرٹرنڈیس ہماری بات چل رہی ہے ہم اس آرڈر کو اور منیویز ایکٹ جو پورے ہندوستان میں لاغ ہو ہے آج جمع کشمیر منیویز ایکٹر نہیں دیا جا رہا ہے ایکول ورک ایکول پی جہاں بات سپریم کورٹ کا آرڈر ہے وہ بھی ہمیں دیا جاتا ہے اور میں بات کروں اگر سیزنال لیبرز یا کشمیر میں ایک فرٹرنڈیس سیزنال میں کشمیر پرونس کا عمران پر ہے اس نے مجھے ایک بار بات سنائی اس نے کہا کہ ترمیر صاحب یہاں جو سیزنال لیبر ہے ایک ساتھی میکسمن مر چکے تو اس نے کہا تھا کہ جب ایک ساتھی کی ڈیچوش صاحب پر ساتھیوں کہتا ہے تو میں تو شاید مر جاؤں گا لیکن جب میں مر جاؤں گا جب سیزنال لیبر صاحب کو ڈیلیوزر بنائیں گے اس طائم آپ آنا اور میری قبر پہ تیز پتھر سے آپ خرودنا تاکہ اس طائم میں سمجھوں گا کہ میرے سیزنال لیبر کوئن صاحب ملے گا تو اس دھندوستان میں ہم جی رہے ہیں آج ہم ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں آج دکھ ہوتا ہے ہمیں کہ کیا مہتمہ گاندی راشتر پتہ مہتمہ گاندی نے اس نے ایسے بھرت کی کلپنا کی تھی کہ جہاں مزدور اور کسان کو آج اپنے حقے روڑوں پہ آنا پڑے گا اور اس کو پتارت کیا جائے گا اور اس کو دو وقت کی روٹی نہیں جائے گی یہ بہت گمبیر وشے ہے اس پہ تمام پولٹیکل پارٹی کو سوچنا پڑے گا یہاں کے ٹریڈیونل لیڈرز کو جن کی جلسے ہم نے سجائے ہیں جن کے ساتھے پہ کمشل کی لڑائی ہم نے لڑائی انہیں لڑی تو ہم نے ساتھ دیا جن کو ٹی اے ڈی اے ان کو ملا ہمیں مارک آئی ہمیں ڈنڈے کھائے آج وہ لوگ کہاں بیٹھے ہیں آج ان کو یہ سپسٹ کرنا پڑے گا کہ کیا پلیس سر ایک میں کلیر کرتا ہوں ان کو سپسٹ کرنا پڑے گا ان ٹریڈیونل لیڈرز کو وہ سرکار کے ساتھ کھڑے ہیں یا وہ ڈی اے ڈی ایڈرز کے ساتھ کھڑے ہیں ان کو بائیس جن کو جنگوں کو جواب دینا پڑے گا نہیں تو اب ہم ان سے بھی پرسٹ کرتے ہیں ہمیں کوئی آپ کی ہمدردے کے ضرورت نہیں ہے ہمیں کھالی پرسٹ کانفرنسل نہیں چاہیے ہمیں فیصلہ کلیر لائی جو ہے ڈی اے ڈی اے ڈی ایڈرز کی لڑنی ہے اور اس پر سامنے آتے تو ٹھیک ہے نہیں آتے ہیں تو ہمیں کوئی ضرورت آپ کی پریس کانفرنسوں کی نہیں ہے میرا اسی پر ایک کوششن تھا کہ جو ساٹھ ہزار جو ڈیلی ویزز کی بات آپ نے کی آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آپ ہی کے جو ٹریڈ یونینز تھی جو الگ الگ یونینز بنی تھی جو ہمیشہ ان لوگوں کو ساتھ پر لے کے چلنے کی بات کرتی تھی یہ ہمارے نیتا ہے کہیں نہ کہیں گمراہ ہوگے یا ان کی باتوں میں آگے حق کبھی تک ملا نہیں دیکھیں صرف کیا تھا کہ اس میں بیچارے جتے ہیں بھی میکسیم لوگ بیچارے انپرڈ لوگ تھے اور جیسے جس نے چلائے ویسے چلائے ان کو کسی نے بولا کہ آپ کو ٹریڈ یونینز کے لیے آپ نے کوئی چندہ دینا ہے تو وہ بھی ہم لوگوں نے دیا کیونکہ وہ بیچارے مجبور تھے لیکن جب ہم اپنے ٹریڈ یونینز کی بات کریں جب دو ہزار ساتھ میں ہمیں ڈپارٹمنٹس کے اندر ہمیں جائننگ کی ہمارے کچھ ساتھ ہوں جب ہم نے دیکھا کہ ساتھ میں جائننگ ہماری ہوئی اور ہم نے دیکھا کہ ہمارے پیچھے ساتھ جنگوں پندرہ پندرہ بیس بھی سال لگے ہوئے آج ان کی یہ حالت ہے تو کل کو ہماری حالت چاہ ہو سکتی ہے کچھ پڑھے لکھے آئی چائے ٹرین ورکرز ہم اس ٹائم لڑکے کچھ آئے ہم نے سوچا کہ لوگ تو بھنگوہ مزور بنایا گیا ہے یہاں پہ تو ایسے ایک سٹیشن میں بیٹھ کے ہماری کوئی بات چلی اور ایک دماغ میں تھوڑا سیا ہے کہ کچھ اس کے لئے کرتے ہیں تو دو چار لوگ ہم نکلے اور بہت تکلیفوں سے ہمیں گزرنا پڑا ان ٹریڈویل لیڈرز نے ہمیں بارہ بارہ گھنٹی ڈیوٹی بھی کرا دی انہوں نے سٹرکچ ایکشن بھی ہمارے اوپر کروائی اپسینٹر بھی لگوائی ہماری سیلریز بھی بند کروائی لیکن ہماری ایکسٹرکچن کا جو ہے یہ جو چل آواز جو تھی وہ نہیں رکھی ہم نے بارہ بارہ گھنٹے کی ڈیوٹی بھی کی ہمیں بڑی بڑی آفریں بھی دی گئی اس مومنٹ کو بیچنے کیلئے ہم اپنے ساتھ لیکن ہم نے یہ وعدہ کیا تھا اپنے ورکر کے ساتھ کہ ہم سب کچھ بیچ دے کیلئے آپ کی مومنٹ اور آپ کی جو ایکسٹرکچن ہمائے لیے ہیں ہم اس کو نہیں بیچیں گے اور ہم نکلے اور آپ نے دیکھا ہم دس سے پانچ ہوئے پانچ سے زارہ اور اس ٹائم یہ گھر سے ہم کہتے ہیں کہ جمہو کشمی کیجلی پر جمہو کشمیل یوٹی کی ٹاپ ٹریڈ ویڈرز ٹریڈ ویڈرز جس وقت جو ہے وہ جمہو کشمیلی آواز ورکروں کی بنی ہے کیونکہ ہمارے صدحانت اور ہمارے جو بھی رول ریگولیشن سے وہ کلیر کٹ تھے کہ ہم نے لڑک ورکر سے جڑنے سے پہلے یہ بات گئی تھی کہ دیکھو ساتھیوں آپ یہ کہو گے کہ ہم آپ کو ریگولر کرائیں گے ہم وہ آپ کو نہیں دے سکتے ہیں آپ یہ کہو گے کہ آپ ہمیں جناب بہرہ آزدار یا بیس آزدار سیالڈی کر رہا ہو ہم وہ نہیں کر سکتے ہیں لیکن ہاں ہم آپ کو ایک چیز کی گانڈی دیں گے آپ کی لڑائی نشپک ہو کے آواز کا اٹھائیں گے آپ کو یہ لڑیں گے آپ کی مومنٹ کو کبھی نہیں بیچیں گے جیسے باقی ٹریڈولر نے ہماری مومنٹ کو بیچا میں بات کروں گا دوزہ چودہ کی جب عمر عبداللہ صاحب جب چیپسٹر تھے اور کچھ سرپ سٹائیڈ ٹریڈولر لیڈرز جب میٹنگ وہاں پہ ہوئی اور وہاں دو ڈیمانڈوں کو رکھا گیا کی ایک کیجوال لیبرز کی اور دوسری جو ایج ہنانسمنٹ اٹھونجا سے سٹھ اور انہیں کہا کہ سیم صاحب نے اس میں ان کی گلتی میں نہیں مانوں گا لیکن جو ٹریڈولر لیڈرز اس ٹائیم اس چیز کو ڈیمانڈ کو پروجیکٹ کرنے والے تھے میکسمنٹ لیڈرز ٹائیم ریٹائر ہونے والے تھے انہیں کہا کہ میرے پاس دو ڈیمانڈوں میں ایک ہی مصرح حل کر سکتا ہوں کیونکہ فائنلشیل کرنچ ہے یا آپ اٹھونجا سے سٹھ کرا دو یا آپ ڈیلیڈرز کے کوئی لیڈرز کوئی اندر بیٹھا ہوتا تو آئی شاید ہمیں یہ باتیں آپ کے سامنے سٹوڈیو میں ڈسکس نہیں کرنے پڑتی آج ہم بھی یہاں پہ ساتھے پے کمیشن یا ہم یہاں پہ دوسرے الانسز کی بات کرتے آج لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ وہ لوگ پولٹیکلوں میں اپنے اپنے عہدے بھی انہوں لے لیے انہوں نے پولٹیکس بھی کی ہمارے ساروں کے اوپر کی ہماری لاشنوں کے پر پولٹیکس بھی کی لیکن آج ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں اور آج اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے وہ خالی جو ہیں سٹیٹ ویڈس پیس میں میڈیا میں دے رہے ہیں ہمیں ان کی جھوٹی ہمدردی کی کوئی ضرورت یہ لیکن ہاں کچھ سٹیٹ ویڈن لیڈرز آج بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہیں جیسے ایمپلائیز جینٹیشن کمیٹی نے کل ہی ہمارے سٹائے کو سپورٹ کر کے پرس کانفرنس کی ہے وہ پوری طرح سے ہمارے سپورٹ ہیں اس کے علاوہ اور ایمپلائیز ایمپلائیز جینٹیشن آ رہے ہیں اور کوئی ایک دو ایسٹویشن ہمارے ساتھ ہیں جو ہیں ان کا ویلکم کرتے ہیں لیکن جو صرف پرس کانفرنس کر کے جو دلیڈرز کو نام یوز کر کے زندہ ہونے چاہتے ہیں ہم ان کو ایسا نہیں کرنے دے گئے اور میں بار بار یہ کہوں گا کہ بازیز ان کے لیے وہ لوگ بھی تیلیڈرز لوگ بھی جو جتے بھی ہیں چاہے وہ نئی ڈیلیڈرز فرنٹ بنے ہیں ان کے کچھ الگ نیتا ہیں یا وہ باقی تیلیڈرز ہیں وہ بھی اپنا جو سپسٹ میڈیا میں کریں کہ وہ سرکار کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں یا ڈیلیڈرز کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتے ہیں یہ ان کے لیے موقع ہے اور لوگوں کو سمجھنے کے لیے بھی ان لیڈروں کو یہ موقع ہے بہت شکریہ تنویر حسین یہ ہمارے ساتھ تنویر حسین تھے یہ پریزیڈنٹ ہے کیجول لیور یونائٹیڈ فرنٹ کے اور ان کا کہنا ہے کہ آنے والے بائیس تاریخ کو یہ جمعو میں ایک بڑا پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں اٹھالیس گھنٹے کی سٹرائک رہے گی اس پہ ان کے الگ الگ جو دپارٹمنٹس کے لوگ ہیں وہ جو کیجول لیور سے وہ جڑے گی اور ان کا کہنا ہے کہ ساٹھ ہزار کے قریب جو ایمپلائیس ہیں جو کیجول لیور ہے ابھی تک سرکار نے ان پر کوئی سنگیان نہیں لیا ہے پچھلے کئی سالوں کئی دشکوں سے جس طرح سے پولٹیکل پارٹیز نے ان کو یوز کیا ہے ووٹ بینک کے لیے ان کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس طرح کی کوئی بھی حرکت کو برداشت نہیں کیا جائے گا وہ جو لڑائی ہے اب سڑکوں پر لڑی جائے گی آنے والے دنوں میں اور بھی لوگوں سے آپ کی ملاقات کرائیں گے تب تک آپ جڑے رہیں این ایچ وی نیوز کے ساتھ